تدبیر کو ندھ بندہ تقدیر کو ندھ خندہ تقدیر ہس رہی ہوتی ہے کہ تمہیں نہیں پتا کہ تمہارا رزق کہاں نکھا ہے میں نے شان کو ایک دفعہ کہہ گیا تمہارے باپ جو ہیں ریاض شاہد صاحب تم کیوں اس کی کاپی کرتے ہو جب میں ایونیو کے گیٹ پہ پہنچا انہوں نے میرے پیچھے ایک بندہ بھیج دیا کہے تو آپ کا ایک کلوز لینا ہے میں کہے سر وہ کس کس ہو کا کلوز یہ میری غلطی انہوں نے پھر تھپڑ گاڑ دی میں نے رونا شروع کر دی پھر میں نے کہا کہ میں نے فیلم نہیں کرنی گا وہ فیلم بنی نہیں پھر دل سے آباز تھی میں ظلم میں مارا گیا میں نے کیا کہا ہے میرا حق ہے میں آپ سے پوچھو سر کی کسی مکہ کلوز لینا ہے ایک ایک مثال ہے سادیا لہرہ حمد کی تدبیر کو ندھ بندہ تقدیر کو ندھ خندہ ترجمہ کر رہا ہوں میں بردو میں انسان جو جو اپنے آگے ایج میں جاتا ہے نا تو کئی تدبیریں مناتا ہے میں ائر فورس میں جاؤں گا میں آرمی میں جاؤں گا میں ڈاکٹر بنوں گا میں فلاں بنوں گا یہ تدبیریں ہیں ہماری تقدیر ہس رہی ہوتی ہے کہ تمہیں نہیں پتا کہ تمہارا رزق کہاں لکھا ہے ہی کہے ہم جو ہمارا بیج گروپ تھا وہ سارے ہی بینکر تھے میں قوی صاحب ننہ مرمو علی اجاز جمیل فقری اور بہت سے لوگ تھے جو بینکر تھے وہاں سے ہی اٹھا کے لے آئے ہمیں پہلے تو ہم تھوڑا بات ہم نے جھگڑا کیا کہ میں اپنی مثال دیتا ہوں میں پروبیشنری آفیسر مجھے رکھا ہوا تین مینے کے بعد مجھے نے کنف کنف کر دینا تھا لیکن اس سے پہلے پھر ریڈیو پیشن رحمانی صاحب تھے انہوں نے کہا کہ نہیں تم کرو تو میں نے پہلا جو ڈراما تھا اور پھر میں نے کیا وہاں دوسرا کیا وائی ایم سی اے میں دن جو ہمارے پرموٹر تھے اس میں زینو صاحب گورمن کالیج کے پرنسپل تھے پاکستانی ٹائم میں لکھتے تھے اپنا انتظار حسین صاحب مشرق میں حمید اکتر صاحب ایک امروز اخبار چلتا تھا اس میں اور بہت سے جتے جنرل سے ہاں پیج کی ہمیں پرموٹرشن دیتے تھے اور پہلے وہ ہماری ریسل دیکھتے تھے پھر ہمیں کہتے تھے اگر کئی جھگڑا بھی ہو جائے تو پھر ہم ان سے کہتے تھے کہ ٹھیک ہے یہ ہم خود ہنے پڑھتے لیتے there was no god ہم اپنے سٹورڈ تھے جیسے اس قسم کے کالجوں میں ہوتے ہیں آپ کو دیکھا ہوگا کہ کوئی ہماری کسی خاتون ان کو ہاتھ تو لگا جائے پھر ہم خود لٹتے تھے کیوں کھیڑا اس کو چلے جو باہر باہر نکال دے یہ پہلے جو الحمدرہ تھا جہاں میں اس سے بات کر رہا ہوں it was 1960 early 60 اس طرح سے چلتا رہا پھر ڈرامے میں یہ آ گیا ڈانس اس نے ڈرامے کا ڈرامے کو دفن کر دیا اس نے بغاہر کفن کی ہم باہر ہو گئے پھر لڑائیاں ہوئی پریس کامرسلتے ہوئی پھر کامران لشاری ساو آئے یہاں وہ ستھ سے انفرمیشن اس کے سیکٹری انہوں نے پھر سلک راجی کے کرنے دو پھر ہم سیڑھیوں پہ آ گئے پھر ہم نے کیا نہیں پھر باہر باہر ہم نے سوچا تربیلہ ڈائن سے لے کے جاک و آبا تک ڈرمیون لائیوال پہ ایک گروپ تھا ہمارا ہر ڈرمیون میں جا کے ڈرمیون کرنا ہوں نے موسیقی موسیقی وہ زیادی صاحب سے ایک تورا نامنی مجھے باتا وہ اندیا سے آئے تھے انہوں نے در حسل مجھے پہلے پیک اپ کر دیا تھا پہلے پیک اپ کر دیا تھا تو جب میں ایونیو کے گیٹ پہ پہنچا مین گیٹ پہ انہوں نے میرے پیچھے ایک بندہ پہی دیا اس پر رواج یہ تھا ایک دفعہ آپ نے پیک اپ بول دیا ہے ڈریکٹر نے تو پھر آپ کام نہیں کرتے ایکٹر کام نہیں کرتے کسی اور جگہ بھی جانا ہوتا تھا دے کہیں نائٹ کہیں آجی نائٹ کہیں صبح کہیں تو اس طرح سے انہوں نے بلایا تھا تو میں ان سے پوچھ پہتا ہے کہتے تو آپ کا ایک کلوز لے کس 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 کلوز یہ میری گلتی تھی وہ پیچھے ہی جگڑ کے آیا تھے ایونیو سوڈیو کے مالک سے ان کی فلم تھی اب انہوں نے پھر تھپڑکار دی میں نے رونہ شروع کر دی بہرحال پھر میں نے کہا کہ میں نے فلم نہیں کرنی گے پھر سید سولیمان صاحب وہ مجھے گھر سے لیے گئے کہ میں آپ کو لیٹ ڈاؤن نیو نی دوں گا ایون روی کہ اس راونڈ باوک جو سن کیا اندر لگا شاہ ورسا اس میں کہا کہ میں ان کو بھی بلا کے لاؤں گا آپ جہاں کھڑے ہوں کہ چلا آپ کے بڑے ہیں سوری کر دو وہ فلم بنی نہیں پھر وہ دل سے آباز تھی میں ظلم میں مارا جائے ہیں میں نے کیا کہا ہے میرا حق ہے میں آپ سے پوچھو کس کس کلوز لینا ہے گرسے والا لینا ہے سمائل والا لینا ہے یا کوئی ڈائلوگ جو ایسا ہے وہ میں اُلٹا پوٹ کر گیا ہوں اس میں سٹیسس پاوزن ہو جائے یاد نہیں رہے یا سٹیپ مومنٹ نہیں یاد رہی تو یہ ضروری چیزیں ہوتی ہیں یہ مشکل کام ہے شو بھی گوڈ بزنس شو بھی گوڈ بزنس کوئی چیزیں یاد نہیں آتی ماں آپ بھولے ہوتے ہیں جب آپ کام کر رہے ہوتے ہیں آپ پوچھیں اگر آپ ایکٹر ہیں تو آپ پوچھیں اپنے ڈائریکٹر سے کہ میں کس کمیونٹی سے تعلق ہے میرا ڈریس کیا ہوگا میں نے بولنا کیا ہے کوئی خصوصی عادت ان کی کوئی موچوں کو آد لگاتا ہے کوئی کان آد لگاتا ہے کسی نے کلم آد میں پکڑا ہوا تھا پھر اس کے حساب سے کرنا پڑتا ہے چار چار جو ان کے تھے اسسسٹنٹ وہ چار چار دفعاتے تھے پھر اس کے بعد جب سیٹ پہ جانا ہے پھر رائٹھر نے ہمیں بتانا ہے وہ ڈائیسٹ کرواتے تھے ہمیں کہ یہ کریکٹر ہے تمہارا آجتا ہے پھر آدمی جو سوچتا ہے وہ پھر چلتا رہتا ہے کام پھر وہ پکڑا جاتا ہے کام اب جب ہم پرفارم کر رہے ہوتے ہیں ہم اپنے ماں باپ بچے دوست کچھ خبر نہیں ہوتی کہ ہم کہاں ہیں ہمارے اندر ہمارے زین میں وہ کریکٹر ہوتا ہے you have to do it پھر تھوڑے تنہائی بھی چاہیے ہوتی اس میں وہ چلتے پھرتے پھر ہمیں ڈائیسٹ کرواتے تھے دن ہمیں تو کوئی مشکل پیش نہیں آئی آپ جیسے لوگوں کی آپ جیسے لوگوں کی یوت کی میں خدمت کرنے کے لئے آتا ہوں یا دوسرے میرے ساتھ ہی ہیں ان سے کوئی جو چیزیں ہم پہ مشکل رہی ہیں اور وہ ہم ان کو بتاتے ہیں کہ اس طرح نہیں اس طرح کر لیں اس میں آپ کے سٹیسس پاوزز ہیں میں ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو روکو مت جانے دو روکو مت جانے دو مانی تے ہو گئے نا یہ سٹیسس پاوزز ہم نے ریڈیو سے تھی کھا اتاور رحمان صاحب سے ان کے پاس چلے جاتے آخر آگے تنگ آگے انہوں نے کہا یار سب مجھے تنگ کرتے ہو تو یہ آٹھانے پکڑو پھروز اللغاد لے آو ایک چھوٹی دوسر پہ کی مل جائے گی چار چار آنے آپ خود ڈال لیں اگر تھوڑ جائیں تو پھر آ جانا میرے پاس میں تمہیں چار آنے اور دے جاؤں پھر ایک ڈیریکٹری چھوٹی سی لے آیا ہم نیم تاہر صاحب سیکٹری تھے یہاں اس کی لڑائیاں ہو رہی ہوتی تھی ہیں ہم بینک تو چھوڑ آئے تھے ستیفے تھے بہرحال وہ سلسل چلتا رہا اور یہ تھا کہ ایک دوسرے کو پیچھے کیسے کرنا ہے پہ پہر انہوں نے کہا کہ یہاں پتھان تھا چکھیدار اس کو کہا کہ میری ٹیبل پیرنگ کی فیروز اللغاد رکھ دو اس میں سے جو بھی آئے پہلے آئے وہ اپنا کارکور کے زیر زبرز ٹیسز پاوزز جو نہیں ہوتے تھے وہ ہم ریڈیو پہ چلے جاتے تھے وہ اس طرح سے سیکھا اس کی وجہ یہ ہوئی ایک تو جو سکرپٹ رائٹر جو تھے ایک ہی ڈرامے کو ایک ہی ڈرامے کو ایک ہی فلم کے جو کیا کہتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں فلم کا کیا ہوتا وہ جس میں لکھا ہوتا ہے ہاں سکرپٹ ان کے نام بدل کے یا کسی اور فلم کو دیکھ کے ان کو نام بدل کے ہم ڈراموں میں بھی ایسا کرتے رہے ہیں یہ جہاں امریکن لائبرری انگلیس ڈرامے لے جانے انڈیا سے ڈرامے مانگوالے نے تو ہم اپنے کلچر میں اس کو ڈھال کے وہ سکرپٹ بنا دیتے تھے موسیقی مشکل ہوگا کہ ہر چیز جب ہاتھ سے نکل جاتی ہے تو یہ ٹیکس ٹائم آج کل کی جو یوٹھ ہے وہ اتنی مہنت نہیں کر سکتے اب چاروں میڈیوں میں لائف پروگرام کرنے سٹیج بھی لائیو ٹی وی بھی لائیو ریڈیو پہ پڑھ کے لے پڑھا بھگا جو بولتے رہتے ہیں بس اب تائم لگا وہ بدل رہے وہ رائٹر نہیں رہے ہمارے پاس کچھ ہوگا تو وہ ہماری یوٹ کام کرے گی دوسرا یہ ہے کہ میں تم جنگ بھائے ہو لسٹ آف منی جو ہے یوٹ کہتی کہ مجھے بیٹھے ہی مل جائے ایسے نہیں ہیں وہ ایک محاورہ ہیلے رزق بہانے موت جب تک آپ ہیلہ نہیں کریں گے آپ کو جب پر فارم کر رہے ہوتے ہیں تو آپ اس کریکٹر میں بچے بھول جاتے ہیں ماں بھول جاتے ہیں دن پھر آکے آپ آپ کو تسلی ہوتی ہے پھر بیچ پہ ایک ایسا پیجل بھی آئے لوگوں نے کپی کرنا شروع کر دی سلطان زائر کی وہ لوگ آگے نہیں جا سکتے دیکھیں آپ کے اندر کیا ہے آپ کیسے بولتے ہیں اگر آپ کسی نکل کرتے رہیں گے تو ایسا تو نہیں ہے اگر میں نے شان کو ایک دفعہ کہہ گیا میں نے کہا تمہاری ماما جو ہیں وہ ہیڈوین رہی ہیں تمہارے باپ جو ہیں ریال شاہد صاحب وہ رائٹر رہے ہیں ڈریکٹر بھی تھی ان کا ایک بائی تھا وہ کیمرا پہ تھا تو یہ کیا ہے تم کیوں اس کی کپی کرتے ہو کہتے ہیں میں تو بچ اپنا چدا رہا ہوں کیجن تو میں اپنے کتھار سے اپنے فلم میں نکال لیتا ہوں خود ہی رائجر تھا فلم بنی تھی کہ موسا ایک اور فلم تھی وہ پہ ہمیں بلاتا ہوں کھو راتے تھے نہیں نہیں ہم تو گھبراتے نہیں وہ جو ڈائریکٹ فلم میں آئے تھے وہ گھبراتے ہیں وہ جب کوئی ان کے مہمان آ جاتے تھے تو کسی کا کوئی آ گیا تو وہ کہتے ہیں کہ ان کو باہر نکال لیں ہم ان سے پرفان میں ہی کر سکتے ہیں تو ہم تو بھائی سٹیج، ریڈیو، ٹی وی ہیں جی یہ سب کچھ ماریں کھا کے لیتر کھا کے شاباش لے کے پھر آشتہ 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 سلسلہ شروع ہو گیا میرا نام محبت ہے جس میں وہ نئی نئی آئی تھی باب را شریف اور غلام ویدین اس میں میرا ڈاکٹر کا رول تھا چوٹا تھا لیکن بیری گوڈ میرا نام ہے محبت فلم کا نام یہ ہی تا وہ پھر چائنہ چلی گی وہ پھر چائنہ چلی گی وہ وہاں کو بنایا ہوگا تھا انہوں نے کوئی شیلدیں چھوڑیں انہوں نے دینی تھی پھر پتہ ہی نہیں پھر کدھر گئے کدھر نہیں پھر موسیقا موسیقا موسیقا